مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس تری مقام ہے مسجد اقصہ حقیقت میں مسلمانوں کی مراز ہے جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر مراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصہ میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد بھراک کے ذریعے سات آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور مراج میں نماز کی فرضیت کے بعد سولہ سے سترہ ماہ تک مسلمان مسجد اقصہ کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ حانہ کعبہ ہو گیا مقامی مسلمان اسے مسجد اقصہ یا حرم خدشی شریف کہتے ہیں یہ مشرقی یروشلم میں واقعہ ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں پانچ ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے جبکہ مسجد کے سہن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں دو ہزار میں الاقصہ انتقاضہ کے آغاز کے بعد سے یہاں گیر مسلموں کا داہلہ ممبرو ہے یہودی اس مسجد کو حیکل سلمانی کی جگہ تمیر کردہ عبادت کا سمجھتے ہیں اور اسے گھرا کر دوبارہ حیکل سلمانی تمیر کرنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ کبھی بھی بزریہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ حیکل سلمانی یہی تمیر تھا اکیس اگرست انیس سو انتر کو ڈینس مائیکل ویلیم وخان نامی ایک یہودی نے مسجد اقصہ کو آگ لگا دی جس کی وجہ سے مسجد کا بعض حصہ نظر آتش ہو گیا اور چھت گیر گئی اور پانچ سو ترہسی ہجری سے متعلق مسجد کا قدیمی ممبر بھی اس آگ میں جل گیا ایرانی سرکاری کلنڈر میں اس دن کو عالمی یوم مسجد کا نام دیا گیا